یہ بچہ معذور ہے یہ دیکھیں اممہ جی چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو اور یہ کمرے کے چھت ہے جو ابھی تک بنی نہیں ہے یہ دیکھ لیں نہیں اممہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں خدمت خل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے آئیکن کو پس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فولو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی اممہ کو تمہیں گھاس کاٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی یہ دیکھیں اممہ کے چلنے کا مسئلہ اممہ تھوڑا چلیں چلیں یہ بیچاری میں نے ان کی پھر بہو کو بلایا یہ بیچاری گھاس خود کاٹ رہی تھی بہو نے کہا کہ آپ رہ جائیں میں گھاس کاٹتی ہوں اممہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اممہ چلنے پھرنے سے بھی کاسر ہیں آج اممہ آج یہاں آپ بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسائل ہے آخر ایسا کیا ہے جس پہ یہ مجبور ہوئی گھاس کاٹنے پہ اور یہ ان کی فیملی کے کیا کیا مسئلہ ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جی جی آپ ادھر آجیں بعد میں گھاس کاٹ لیتے گا بیٹا ادھر آجیں وہ معذور بچہ ہے یہ دیکھیں وہ کیمرمند دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ بچہ معذور ہے آجیں آجیں یہ آپ کا کیا لگتا ہے بیٹا ہے آپ کا یہ معذور بچہ ہے ناظرین باقی جو ان کی دکھ تکلیف ہیں ان کے گھر ہی چل کے پوچھتے ہیں آجیں اممہ جی گھر چل کے آپ کا کوئی گھر ہے آپ مجھے گھر دکھائیں گھر کہا ہے آپ کا آجیں 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 اممہ جی یہ دیکھیں اممہ جی چلنے پھرنے سے بھی کاسر ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ اممہ آپ کا گھر ہے یہ کس کس کا گھر ہے یہاں پہ کتری فیملیاں رہتی ہیں دو بیٹے ہیں یہ ناظرین کیمرمند دکھا سکتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے پتنی بھائی کے گھر بیٹھی ہوں بیٹے میرا گھر اٹھا ادھر ہے بیٹے 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 جائیں آپ بیٹے جائیں بیٹا آپ بھی بیٹے جائیں آپ کی کتنے بچے ہیں چار بچے ہیں کتنے بیٹے بیٹیاں دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں دو بیٹے دو بیٹیاں مجھا بولیں یہ آپ کے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے ریشے کے بیماری ریشہ مسئلہوں گلے کا ریشہ نہیں کمپنی بیماری کے نام ہے ریشے بیماری بڑھے پی آلی جیاں لتا گیل کے تھے جوہر کیا کام کرتے ہیں دو بیٹے کھڑے دوسروں کے آمز دور ہے جی آہا یہ کس کا گھر آپ بتا رہی تھی یہ کس کا گھر ہے یہ میرے بھائی کا گھر ہے بھائی کا گھر ہے آپ کو کونسا ہے میرے اوڈوکر بھائی کھڑے گھر گھر ہے گریب بندے آئیں کیا کھڑے مکان گھر 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 ہے مکان گھر 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 ہی ڈیاں بھائی کی گھر جی آہا بھائی کھڑے پرانے سیناں وہیں بڑھا رہ کرنے بھائی سانگام بڑھے مدے پہتر میں اپنا پہتر دکھلوال گھنای گھر کے لئے گھر گھر گھر. یہ کتھا وہ جیسے جیسے یہ آپ کی ماں ہے اب آپ دیکھنے والے بہن بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کس قسم کی اممہ مدد کریں کی کیا مدد کریں ان کی مکان چاہیت نہیں اممہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں نماز پڑھا کریں قرآن بھی پڑھا کریں اللہ پاک رزق میں برکت دیتا ہے قرآن پڑھا ہے دوکھ لگ دے کتنا تکلیف تین قرآن حافظ ہے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ ناظرین دیکھیں قرآن بھی بچہ پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ معذور ہے اللہ پاک نے عجیب سے دکھ تکلیف دیا اللہ پاک ان کو نکالے دکھ سے اور تکلیف سے چل کے دکھا ہے دکھا ہے خدا کے لئے ایسے لوگوں کی مدد کریں ان لوگوں کا آسرا بنیں ان کے بچے کوئی کسی سے ہو سکے کوئی علاج کی مدد ہو سکے ان کے مکان کے لئے کسی قسم کی مدد ہو سکے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو لمبی زندگی دے یہ اس ٹیم اپنے بھائی کے گھر آئی ہوئی میں آپ کو آئے دکھاتی ہوں جس طرف ان کا گھر ہے جو کچھا کھولا ہے اور ابھی تک انہوں نے چھت کمپلیٹ نہیں کی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا گارڈر پڑا ہوا ہے اور یہ کمرے کے چھت ہے جو ابھی تک بنی نہیں ہے یہ دیکھ لیں جس وجہ سے یہ لوگ مجبوری میں بھائی کے گھر بیٹھ رہے ہیں خدا رہا ایسے لوگوں کی مدد کریں آواز بنیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ کسی نیک بین بھائی تک پہنچے اور وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں اللہ نگے بانگ